اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن سٹیم روست بہت ہی ڈیلیشیس چکن سٹیم روست آج ہمارا تیار ہوگا اور جیسا کہ اس میں آئل بہت کم ہوتا ہے اور یہ ڈیپ فرائی نہیں ہوتا تو یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے جو ڈائٹ پر ہیں اس کے لیے ہمیں چکن چاہیے میں زیادہ کونٹیٹی میں یہاں پہ بنا رہی ہوں تو میں تین چکن لے رہی ہوں جس کے میں نے چار پیسیز کر لیے ہیں تقریباً 12 لارش پیسیز میں یہاں پہ لوں گے اور اس کو اس طرح کر کے کٹس لگا لیں گے اب ہم اس میں 3 ٹیبل سپون جنجر اور گارلک پیسٹ یعنی ادھرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اگر ایک چکن آپ لے رہی ہیں تو آپ ایک ٹیبل سپون ایٹ کریں دہی ہم اس میں ڈالیں گے 6 ٹیبل سپون ایک چکن کے حساب سے آپ اس میں 2 ٹیبل سپون دہی ایٹ کریں گے لیمن جوز ہم اس میں ایٹ کریں گے 6 ٹیبل سپون یہ بھی ایک چکن کے حساب سے آپ 2 ٹیبل سپون ایٹ کریں گے آئل ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے 6 ٹیبل سپون ایک چکن کے حساب سے 2 ٹیبل سپون آئل ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے نمک آپ حضب زائقہ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں میں یہاں پہ تین چکن لے رہے ہوں اس لئے میں اس میں 3 ٹیبل سپون نمک ایڈ کروں گی کٹی ہوئی لال مرچ ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے ایک چکن کے حساب سے آپ 1 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے سوٹھ مرچ کا پاورڈر میں اس میں 1 ٹیبل سپون ایڈ کر رہے ہوں یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتی ہیں یہ بھونہ ہوا اور کٹا ہوا دھنیا ہے جو سابت دھنیا ہے وہ ہم بھون کر اور کوٹ کر اس میں شامل کریں گے 3 ٹیبل سپون بھونہ ہوا اور کٹا ہوا زیرا ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چکن کے حساب سے ہاف ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے جائفل اور جاویتری کا پاوڈر ہے یہ ہم ون ٹی سپون ایڈ کر رہے ہیں ایک چکن کے حساب سے آپ ون بائی فور تی سپون یوز کریں گے کالی مرز کا پاوڈر ہے یہ ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ فوڈ کلر ہے یہ اپشنل اگر آپ ایڈ کرنا چاہتی ہے تو اس سے بہت ہی اچھا کلر آئے گا یہ ون ٹی سپون ہم ایڈ کر لیں گے ٹومیٹو کیچپ یہ اس میں بہت ہی زبردست لگتا ہے یہ میری اپنی ریسپی ہے جو کہ میں خود ایسا بناتی ہوں تو اس میں میں ٹومیٹو کیچپ ٹری ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ ایک چکن لے رہی ہیں تو آپ اس میں ون ٹیبل سپون کیچپ ایڈ کریں گی نارمل جو ٹومیٹو کیچپ ہوتا ہے وہ بھی لے سکتی ہے چلی کیچپ جو ہوتا ہے وہ بھی لے سکتی ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اچھی طرح سے چکن کے اوپر مسالہ لگا لینے کے بعد ہم نے اسے پانسے چھے گھینٹے یا پھر اوور نائٹ کے لیے میرنیشن کے لیے چھوڑ دینا ہے اب ہم ایک برطن لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی کو اوبالانے تک ہم پکائیں گے اوبالا چکا ہے اب ہم اس میں ایک سٹینڈ رکھیں گے میرا جو سٹینڈ ہے وہ اس کے وہ چھوٹا ہے تو اس لیے میں بیچ میں تھوڑا سا تھوڑی سے ایک کٹوری رکھ کر اس کے اوپر میں نے جالی رکھی ہے اور اس کے اوپر اب ہم فائل رکھیں گے فائل کو ہم چھوڑی کی مدد سے یا پھر کانٹے کی مدد سے اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے سراخ بنا لیں گے بہت زیادہ نہیں تھوڑے سے ہی بنانے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر چکن رکھیں گے فائل کے بیچ میں ہم نے چکن رکھ لینا ہے جو باقی کا مسالہ بچ گئے وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال لینا ہے فائل کو ہم کور کریں گے پورا کا پورا فائل اس میں بند نہیں ہو رہا اس طرح تو میں اس کے اوپر ایک اور فائل کا پیس رکھوں گی اس طرح ایک اور فائل کا پیس میں نے لیا اور اس کے اوپر رکھا اچھے سے اس کو میں نے کور کر لیا ہے تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ اس کے اپنا ہو اس طرح کر کے سارا میں نے کور کر لیا ہے اور اب ہم اسے کور کر کے کوک کریں گے تقریباً 30 منٹ میں ہی یہ ہو جاتا ہے 30 منٹ کے لیے ہم اسے میڈیم ہیٹ پر کوک کریں گے آپ اسے بیچ میں 15 منٹ بعد چیک کر سکتی ہیں 15 سے 20 منٹ بعد آپ چیک کر لیں اگر یہ کوک ہو چکا ہو تو ٹھیک ہے برنہ تو آپ اسے مزید 10 منٹ کے لیے کوک کر سکتی ہیں یہ تقریباً 30 منٹ میں میرا چکن سٹیم روز تیار ہے آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی ڈیلیشیس چکن سٹیم روز ہمارا تیار ہے جب آپ اسے اوپن کریں تو بہت زیادہ دھیان سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور اب ہم اسے سرف کریں گے لیمن ویجز کے ساتھ سیلڈ کے ساتھ اور آپ اسے رائتہ یا پھر چٹنے کے ساتھ بھی سرف کر سکتی ہیں بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی زبردست چکن سٹیم روز ہمارا تیار ہوگا امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ